ہر بیوی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر کا سرکر جو ہے آسانی سے چلے ہانڈی روٹی آرچیز اچھی ملے ضرورت کے مطابق ملے تو سرکار کی بیویوں نے مل کر مشورہ کر کے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک ڈیمانڈ رکھی وہ ڈیمانڈ کیا تھی عرض کی یا رسول اللہ ہمارا راشن بڑھا دے ہمارا خرچہ بڑھا دے یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں تو ہفتہ ہفتہ چولا نہیں جلتا ہفتہ ہفتہ آگ نہیں جلتی بڑی پریشانی ہے تو یا رسول اللہ کرم فرمائیں ہمارا راشن بڑھا دے جزران ایمانداری سے بتاؤ یہ مطالبہ ٹھیک ہے یا غلط ہے مطالبہ ٹھیک ہے غلط نہیں لیکن جو سرکار کی طبیعت مبارکہ ہے ہمارے آقا کا جو مزاج مبارک ہے تو یہ مطالبہ نبی کریم علیہ السلام کے مزاج کے موافق نہیں تھا ذرا قریب آجائیں گزارش ہے قریب قریب آجائیں تاکہ ہم ڈائریکٹ بات کر سکیں توجہ ہے مطالبہ ٹھیک ہے لیکن یہ مطالبہ نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت کے مطابق نہیں سرکار کی طبیعت تو یہ ہے کہ جیسے سرکار کے پاس مال آتا ہے شام ہونے سے پہلے پہلے سارا مال سرکار اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیتے ہیں سمجھ آئے نا حضور کی طبیعت دنیا کا مال جمع کرنے والی بولو صحیح نہیں ہے اب دیکھیں نا میں تقریر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ایک وقت ایسا تھا مسجد نبوی شریف میں نبی کریم علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے سرکار نے اچانک تقریر روک دی اپنے گھر تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضور دوبارہ مسجد میں تشریف لائے اور سرکار نے خطاب شروع کر دیا جب بیان مکمل ہوا تو صحابہ نے پوچھا آقا پہلے آپ تشریف لائے بیان شروع کیا پھر بیان روک گھر تشریف لے گئے پھر دوبارہ تشریف لائے بیان فرمایا تو یا رسول اللہ وجہ کیا ہے فرما میرے صحابہ میں جب بیان کرنے لگا تو مجھے اچانک یاد آیا اوہو ہمارے گھر کے اندر تو دنیا کا سازو سمان مال مطا موجود ہے تو میری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے گھر میں دنیا موجود ہو فرمایا میں نے بیان روک دیا وہ سارا مان اٹھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تمہارے پاس آگیا ہوں سمجھ جائے نا یہ مزاج تھا آپ کی بیویوں کا مطالبہ برحق لیکن سرکار کے مزاج کے مطابق بولو نہیں مطالبہ حق ہے لیکن حضور کے مزاج سے جڑتا نہیں تھا ایک اور سرکار کی بات سن لو نبی کریم علیہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے حبیب آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد نبی بننا چاہتے ہیں اللہ نے حضور کو کیا دیا اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بن جائیں نبی بھی ہوں گے اور بادشاہد بھی آپ کے پاس ہوگی اور چاہیں تو آپ عبد نبی بنیں تو نبی کریم علیہ اسلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ مرز کی یا اللہ میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں ایک ٹائم میں کھانا کھا کر تیرا شکر بجالانا چاہتا ہوں اور ایک ٹائم میں بغیر کھائے میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا تو یہ مزاج ہے نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور حدیث سن لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمائے لو شئت لسارت معی جبال الزہب فرمایا یہ ہماری بھوک دیکھ کر ہمیں مجبور نہ سمجھ نہ اللہ نے ہمیں یہ شان طاقت قدرت پاور عطا فرمائی ہے فرمائے اگر میں مصطفی چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بن جائیں اور جہاں جہاں میں تشریف لے جاؤں یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلنے رگ جائیں یہ شان کس کی ہے پھر کیوں نہ کہیں سب سے آو صحیح ہو گیا سونسے اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سونچا ہمارا نبی سب سے آو آو آل 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 دو چیزیں سنیں گے آپ مجھ سے ایک تقریر اور ایک خانسی دعا فرمائیں اللہ صحت دے پچھلا آفتہ پورا بخار رہا مجھے جیب بھر کے بخار آیا کل پہلی تقریر کیے میں نے کوئی آٹھ دس دن کے بعد تو آج کر رہا ہوں دعا فرمائیں اللہ صحت سرکار سرکار کی بی بیوں کا مطالبہ ولو حق ہے لیکن حضور کی طبیعت کے مطابق سرکار کسی اور موج میں رہتے ہیں سرکار کی طبیعت اور ہے اچھا سرکار تو مطالبہ اچھا نہ لگا سرکار سرکار نے اپنی بی بیوں کے پاس جانا چھوڑ دیا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے دس دن گزر گئے بیس دن گزر گئے اٹھائیس دن گزر گئے حتی کہ صحابہ نے سمجھا کہ شاید نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بی بیوں کو طلاق دے دی ہے یہ سمجھا انتیس دن جب پورے ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام پر سورہ احضاب کی آیتیں نازل فرمائے وہ آیتیں ذرہ سننے محبت سے کہیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب آپ اپنی بی بیوں سے ارشاد فرما دیں کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو دنیا کا مال چاہتی ہو تو نا نہیں کرتا میں فَتَعَلَيْنَا اُمَتِّعْكُنَّا فرمایا آ جاؤں میرے پاس تمہیں جتنا مال چاہیے میں تمہیں دے دیتا ہوں اتنا مال تمہیں دے دیتا ہوں ساری زندگی کھاتی رہو گی دنیا کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا لیکن یاد رکھنا اگر تم نے دنیا مانگی مجھ سے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہبھی پیارے اعلان فرما دے وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا فرمایا پھر میں تمہیں اپنے نکاح میں نہیں رکھوں گا اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا دن پوری زندگی کے لیے مال و مطاب تمہیں دے کر بڑے اچھے طریقے سے خود سے جدا کر دوں گا اب تمہارے پاس راستے دو ہیں یا دنیا اختیار کر لو یا میں مصطفیٰ کا قرب اختیار کر لو دنیا ملے گی تو دنیا رج کے ملے گی میرا ساتھ نہیں ملے گا اگر میرا ساتھ چاہیے تو پھر چولا جلتا ہے جھلے نہیں جلتا نہ جلے کچھ کھانے کو ملتا ہے ملے نہیں ملتا نہ ملے اگر میرا ساتھ چاہیے پھر دنیا کو دھکا دینا پڑے گا تو یہ آیتیں سرکار پر نازل ہوئیں تو نبی کریم علیہ السلام انتیس دن کے بعد یہ آیتیں لے کر سب سے پہلے حضرت عائشت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی انہما حضور ان کے پاس تشریف لائے فرمایا آئشہ اللہ نے یہ قرآن کی آیتیں اتاری ہیں اب تمہارے پاس راستے دو ہیں دنیا لینی ہے تو جتنی مرضی لے لو میرا ساتھ نہیں ملے گا اگر میرا ساتھ ہے چاہیے پھر دنیا نہیں ملے گی فرمایا آئشہ راستے دو ہیں چاہے دنیا اختیار کر لو چاہے میرا ساتھ اختیار کر لو فرمایا آئشہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا بے شک اپنے اببا جی حضرت ابو پکر صدیق کے پاس جا کر ان سے مشورہ کر لو تو ہماری امہ جان حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً عرض کیا افیقہ استشیرو اباویہ یا رسول اللہ میں آپ کے بارے میں اپنے اببا جی سے مشورہ کروں یا رسول اللہ نہ نہ میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گے آقا گھر کا چولا جلتا ہے جلے نہیں جلتا نہ جلے یا رسول اللہ کچھ کھانے کو ملتا ہے ملے نہیں ملتا نہ ملے یا رسول اللہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے آقا آپ کے در کی گدائی چاہیے آقا میں آپ کا ساتھ چاہیے فرمائے آئیشہ پھر ایسا کرو یہ آئیت میری باقی بیویوں کے پاس بھی لے چلو اور ان سے بھی پوچھ لو تو حضرت امہ آئیشہ یہ آئیت لے کر سرکار کی ساری بیویوں کے پاس ایک ایک کر کے سب کے پاس تشریف لے گئیں اور سب کو جا کے رب کا آٹل سنایا کہ اللہ فرماتا ہے دو راستے ہیں ایک اختیار کر لو یا دنیا لے لو یا اللہ کے محبوب کا ساتھ لے لو تو سرکار کی ساری بیویوں نے یہی کہا آئیشہ نا نا دنیا نہیں چاہیے ہمیں اللہ کے محبوب کا ساتھ چاہیے ہمیں رسول اللہ کا قرب چاہیے تو سرکار کی بیویوں نے کس کو اختیار کیا دنیا کو یا حضور کے ساتھ کو بلو سرکار کے ساتھ کو اب اللہ اگلی آیت میں سرکار کی بیویوں سے وعدہ فرماتا ہے تو رہو بھی سنو محبت سے کہو سبحان اللہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَّارَ الْآخِرَةَ محبوب آپ یہ بھی فرما دیں کہ اگر تم چاہوگی ارادہ کروگی اللہ کا رسول اللہ کا اور آخرت کا یعنی دنیا کو دھکا دے کر اللہ کو پسند کروگی رسول اللہ کو پسند کروگی اور آخرت کو پسند کروگی تو پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا فرمایا پھر تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالی بڑے عجر کا وعدہ فرماتا ہے تو یہ آیتیں کن کے بارے میں ہیں؟ سرکار کی بیویوں کے بارے میں اور یہ جو لفظ ہے اہلِ بیعت یہ مرقبِ اضافی ہے اہل کا مانا کیا ہے؟ والے بیعت مانا؟ گھارے اہلِ بیعت گھارے ذرا سوچنے کی بات نہیں اگر گھار والیاں گھار والوں میں داخل نہیں تو بھئی اور کس کو گھار والے کہیں گے؟ آج کل آپ لوگ جاتے ہو رشتہ داروں میں آپ لوگ جاتے ہو افتار پارٹی میں آپ جاتے ہو ولیمے میں آپ جاتے ہو خوشی غمی میں اگل آپ پوچھتے ہیں بھئی کون کون نا ہے آپ کہتے ہو گھار والے ساتھ ہیں تو کیا خیال ہے آپ کسی ہمسائی کا نام لیتے ہو یا اپنی بیوی کا نام لیتے ہو گھار والے؟ بلو یارے اپنی بیوی کو نا عام بول چال عرف عام کے اندر بھی جب گھار والوں کا نفس بولا جاتا ہے تو بیوی ان میں شامل ہوتی ہے ان سے خارج نہیں ہوتی تو پتا چلا اہلِ بیعت کے اندر سرکار کی بیویاں داخل ہیں اللہ نے ان کو بھی ایسے پاک فرما دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے اور آگے چلیے اللہ سرکار کی بیویوں سے ہی ارشاد فرماتا ہے یہ اکیس میں پارے کی آخری آیتیں تھیں اب یہ بائیس ہوا پارا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا نیسا النبی لستنکا احد من النیسا فرمایا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی یہ دیکھیں یا نیسا النبی اے نبی کی عورتوں نبی کی بیویوں لستنکا احدم من النیسا فرمایا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی بولو صحیح عام عورتوں جیسی نہیں ہو ذرا سوچو تُس ہی جس کی بیوی کے برابر کی بیوی نہ ہو تو اس مصطفیٰ کے برابر کا کوئی ہو سکتا ہے اور جن کی بیویوں کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا تو اس میرے سونے مصطفیٰ جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے سب سے آلہ 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 رہن نبی سب سے آلہ 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 ایک بڑی پیاری سی بات سناتا ہوں تھی میں یہ جو اشاعت الاسلام مدرسہ ہے خانے وال روڈ پر یہاں پر حفظ کرتا تھا ہمارے چشتیاں میں رشتہ دار بیٹھے ہیں تو میں وہاں سے آ رہا تھا ویہاڑی کی طرف سے گاڑی آ رہی تھی تو ویہاڑی سے تھوڑا آگے ایک اٹھا ہے ٹھینگی سنا ہوگا ٹھینگی وہ ٹھینگی ٹھینگی کراس کر کے تھوڑا سا آگے ایک مدرسہ ہے اس آدھ پر بہت بڑا خالد بن ولید جانتے ہو مدرسے کو وہاں گاڑی نے سٹاپ کیا تو آٹھ دس پلے پلائے مولوی بیٹھ گئے تو میرے ساتھ بھی بیٹھ گیا ہے آ کر تو میں اس وقت بچہ ہی تھا قرآن پاک حفظ کرتا تھا تو میرے سر کی اوپر سبز پگڑی دیکھی تو آ کر وہ میرے آڑے دوالے ہو گئے کبھی ایسے تو کبھی کیسے ایک نے کہا توتے میں نے کہا جی دوبارہ کو اس نے کہا جی توتے میں نے کہا دوبارہ کو کہتے توتے میں نے کہا پھر کہو یار کہتے توتے میں نے کہا پھر کہا نا کہتے توتے اس نے سمجھا یہ چڑے گا میں تو نہ چڑا میں تو بھڑ گیا میں نے کہا پھر کہتے توتے کہتے کیوں کہوں میں نے کہا اس لیے کہ کوئے کے موہ سے توتہ بڑا پیارہ لگتا ہے سمجھا ہی نا خیر بات اگلی سنانی ہے تو مجھے کہنے لگا تم تو ویسے مشرق کو شرک کرتے ہو میں نے کہا کیا شرک کیا ہے کہتا ہے تم لوگ نبی پاکو بڑھا دیتے ہو میں نے کہا یار میں کروں کیا اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا ہی اتنا اونچا ہے میں ساری زندگی دن نگالوں مصطفیٰ کی حد کو ناپ نے کی تو ناپ نہیں شکتا اللہ نے بنایا اتنا اونچا ہے تو وہ تو ہیں بڑی شان والے میں نے تھوڑی بنائے لاکہ ذکرہ کس کا فرمان ہے اللہ کا فرمان ہے تو اللہ نے مصطفیٰ کو اونچا کی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھئی کہتے ہیں نا نا تم کہتے ہو نبی پاک کی مرضی چلتی ہے میں نے کہتے ہیں بلکل اللہ نے حضور کو مرضی کا مالک بنایا ہے تو حضور کی مرضی میں نے کہا تم اپنی مرضی سے بول کر سوال کر رہے ہو تو تمہاری مرضی چلتی ہے تو نبی پاک کی مرضی نہیں چلتی تو خیر میں سوچتا رہا یا اللہ کوئی ایسا مجھے نکتہ دے میں اس کو پکڑوں کی ہل نہ سکے پھر اللہ نے مدد کی میں نے کہا یار بات سن نبی پاک کی مرضی چلتی ہے کہتے ہیں نہیں چلتی میں نے کہا اچھا میں نے کہا دیکھو میں چشتیاں سے بیٹھا ہوں میری اثر کی نماز گاڑی میں مغربی گاڑی میں تو عشاء کے قریب جا کے ملتان پہنچیں گے تو آپ میر بانی کرنا جب لاری اٹے پہ اتریں تو سورج کو اشارہ کرنا واپس آ جائے تاکہ میری نماز قضا نہ ہو ادا ہو میں ادا پڑوں قضا نہ پڑوں کہتے ہیں نا جی نا یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا کہتا ہے اس لیے کہ میری نہیں چلتی میں نے کہا جو کر دے گا بتا اس کی چلتی ہوگی کہ نہیں کہتا ہے چلتی ہوگی میں نے کہا بتا مولا علی کی نماز جب رہ گئی تھی تو نبی کریم علیہ السلام نے سورج واپس موڑ کے دکھایا کہ نہیں دکھایا کہتا ہے موڑ کے دکھایا میں نے کہا بچوں پھر مان لے جو ڈوبا سورج موڑ کر دکھا دے اور چاند توڑ کر پھر جوڑ کر دکھا دے اس مصطفیٰ کی مرضی چلتی ہے سب سے آلاؤ آلاؤ ہمارا نبی سب سے بالا ہو ہمارا نبی سب سے بالا ہو سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے ہے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے توجہ ہے ان آیتوں میں کن کا ذکر ہو رہے سرکار کی بیویوں کا فرمایا یا نساء النبی لستنک آہد من النساء اے میرے محبوب کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی بھلو سی تمہاری شان اللہ نے بڑی اونچی بنا دی ہے تم عام عورتوں جیسی نہیں ہوگی آگے سرکار کی بیویوں سے یہ اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو پھر آگے نبی پاکی بیویوں کا ذکر کرتے کرتے ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحَلَ الْبَيْتِ اے نبی کی اہلِ بیت اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر نجاست سے ہر پلیتی سے تمہیں پاک رکھے وَا يُتَحِرَكُمْ تَتْحِرَ اور اللہ تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے تو اللہ نے میرے نجبال نبی میرے سنے مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی اہلِ بیت کو پاک اور صاحب فرما دیا ہے ان کے پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیتِ تطہیر سے ظاہر ہے شانے اہلِ بیت ان کے گھر میں بے اجازت آتے نہیں جبریل بھی قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہلِ بیت باغ جنت کے ہیں پہرے مدہا خانے اہلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اے دشمنانے بے عدب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانے داستانے اہلِ بیت توجہ ہے سباہم اللہ اچھا پھر یہ تو ہوگی سرکار کی بیویوں کی بات سرکار کی بیویاں اہلِ بیت تو بیٹیاں کیونکہ خارجی بولتا ہے کہ بیٹیاں اہلِ بیت نہیں ہیں تو سن لو بھئی ان کو شک اس لئے پڑ گیا کہ بیٹیاں ماں باپ کے گھر پیدا ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں پلک کا جوان ہو گئی رشتہ ہوا تو اگلے گھر چلی گئی تو اس لئے لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کو ہماری پنجابی میں پرائیت دھان آپ نے بھی سننا ہے نا بیٹیوں کو کیا کہتے ہیں پرائیت دھان حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے وہ تو اپنے بلکہ بیٹی کو تو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دے نا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے مجھے کوئی ایک بندہ دکھا دے کبھی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرہ کو فرمایا ہو کہ فاطمہ تو میری کچھ نہیں لگتی تو پرائیت دھان ہے نا نا بلکہ سرکار نے تو یہی فرمایا فرمایا فاطمہ تو بدعہ تو منی فرمایا سن لو میری بیٹی فاطمہ میں مصطفیٰ کے جگر کا میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور بیٹیاں پرائیت دھان نہیں ہوتی وہ آپ کا خون ہے آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے خیر کیونکہ لوگ آپ طور پر سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں پرائیت آنے شادی ہوگی آگے چلے گی بس وہ آپ بھنکی ہیں تو سرکار نے اس شک والا کنڈا نکال کے ٹھینک دیا وہ کس طرح ایک دن سرکار نے بڑی سونی منمونی بڑی پیاری پیاری چادر لی ہوئی تھی سرکار نے تو سرکار چادر لے کر بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر میں حضرت حسنین کریمین کھلتے کھلتے آگئے سرکار نے فرمایا آجو میرے بچوں آجو حضرت امام حسن کو بھی نیچے بٹھا لیے چادر کے حضرت امام حسین کو بھی بٹھا لیے حضرت مولا علی بھی آگئے سیدہ فاطمہ زہرہ بھی آگئی تو فرمایا آجو بیٹی تم بھی آجو آجو علی تم بھی آجو سرکار نے مولا علی کو سیدہ زہرہ کو حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو ان چاروں کو چادر کے نیچے لے کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی اللہ ہم ہا اولائی اہل بیٹی یا اللہ یہ میں مصطفیٰ کی اہلِ بیت ہے فَتَحِرْهُمْ تَطْحِيرًا یا اللہ اپنے وعدے کے مطابق ان کو ایسے پاک فرما دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے پتا چلا سرکار کی بیٹیاں بولو سی بیٹیاں اچھا یہ بتاؤ بھی سرکار کی بیٹیاں ہیں کتنی کتنی ہیں چار آج کل یہ بھی مصیبت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار کی بیٹی ایک ہے باقی تین کہتے ہیں کہ وہ سرکار کی بیٹیاں نہیں ہیں حضور کی بیٹی صرف ایک ہے ہمارا مدنی کافلہ گیا ہوا تھا ایک مرتبہ اڈا بن برسن سے آگے ہے وہ دریائی علاقہ نا دریائی کا بن بن سے بھی پار ایک بستی ہے وہاں پر مدنی کافلہ گیا ہوا تھا اس میں ایک میرے جاننے والے اسلامی بھائی بھی تھے تو کافلہ وہاں پہنچا تو ایک آدمی آگیا ان کے پاس اسلامی بھائی ان کو دعوت دی کہتے ہیں نا نا میں تو مناظرہ کروں گا مناظرے کے بغیر میں تمہاری ایک بات نہیں سنگا مجھ سے تو مناظرہ کرو پہلے انہیں کہتے ہیں کس بات پہ مناظرہ کرنا ہے کہتے ہیں سرکار کی ایک بیٹی ہے تم کہتے ہو چار ہیں سرکار کی بیٹی ایک ہے تو میں مغرب کی نماز کے لئے وضو کر رہا تھا تو مجھے ان کی کال آئی اسلام بھائی کے لئے انہیں کہا ایسے ایسے یہ ہمیں مناظرے کا کہہ رہے تو کہتے ہیں بلا ہو جس کو بلا نے تو میں ثابت کروں گا سرکار کی بیٹی صرف ایک ہے چار نہیں ہے اور میں نے کہا بسم اللہ کرو اسے کو ہمیں قبول ہے چل تکڑو ہمارے انشاءاللہ تو آگے سے مولوی سے کہہ دو کتاب شتاب لے کے آئے پھر نہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں نے کہا میں ایک کتاب نہیں لے کہتا اگلے کو کہہ دو رب کا قرآن لے کے آجائے انشاءاللہ قرآن پڑھ کے میں ثابت کروں گا ایک کہو تو بھی غلط دو کہو تو بھی غلط اللہ نے مصطفیٰ کو جمع کی تعداد میں بیٹیاں عطا فرمائی رب روح با تم ہمارے بنو تو صحیح نا ہم تمہارا روح دشمن کے دل میں ڈال دیں گے تو بس میں نے یہ بات کی ہے تو وہ منادر اسلام تو جوتے پہنٹا فرن بھاگتا بنا تو الحمدلللہ میں وہاں پہنچا تو وہاں پھر محفل بھی بڑی آلی شان تو وہاں پر دوست احباب نے سوال کیا تو میں نے وہاں پر کہا رب کا قرآن سنو قرآن اشارہ دیتا ہے سرکار کی بیٹی ایک کہو تو بھی غلط سرکار کی بیٹیاں جمع کی تعداد میں آپ کو بھی سنا دوں رب کا قرآن لو جی بائیس ہوا بارہ ہے اللہ ارشاد اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ فرماتا محبوب اپنی بیویوں سے فرماؤ اور ایک بیٹی سے فرماؤ اگر دو ہوتیاں تو قرآن کہتا محبوب اپنی دونوں بیٹیوں سے فرما دیں اللہ نے نہیں فرما ایسا بلکہ فرما یا ایو ہاں نبی کل ازواج کا محبوب اپنی ساری بیویوں سے بھی فرما دو اور اپنی ساری بیٹیوں سے بھی فرما دو تو پتا چلا سرکار کو اللہ نے جمع کی تعداد میں بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور وہ کتنی ہیں سرکار سے پوچھ لیتے ہیں جن کو اللہ نے دی ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں نا تو سنو ان کی اپنی کتاب جیسے ہماری بخاری شریف ہے نا ان کی بھی ایک کتاب ہے ہماری چھے کتاب میں حدیث کی مشہور ہیں ان کی چار ہیں سمجھ جائے تو اور چار میں سے جو ان کی سب سے افضل کتاب ہے اس کے اندر حوالہ موجود نبی پاک علیہ اسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ چھوڑ خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کر اس لیے کہ اللہ نے مجھے جتنی بھی اولاد عطا فرمائی ہے ساری کی ساری خدیجہ سے عطا فرمائی ہے پھر سرکار نے فرمایا اے عائشہ اللہ نے خدیجہ سے مجھے عبداللہ بھی عطا فرمائے قاسم بھی عطا فرمائے زینب بھی عطا فرمائی رکیہ بھی عطا فرمائی امہ قلصوم اور فاطمہ زہرہ بھی اللہ نے میں مصطفیہ کو خدیجہ کے ذریعے سے عطا فرمائی ہیں تو سرکار فرمائے کہ میری بیٹیاں چاہ رہے ہیں تو کوئی انکار کرتا پھرے تو ہمیں کیا ہے ہمیں تو آقا کی زبان پر اعتماد ہے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسد قرآن کسے ہوردہ بیان چنگا یعنی سرکار کے بیان کے مقابلے پر اگر کسی توجہ ہے سرکار کی بیٹیاں کتنی بیٹے کتنے تین ایک مدینہ شریف میں جا کر پیدا ہوئے تھے بعد میں حضرت ماریہ قبطیہ سے جن کا نام ہے ابراہیم کیا نام ہے ابراہیم تو سرکار کو اللہ نے تین سابزادی عطا فرمائے اور چار بلو سابزادی عطا فرمائیں ان کے کتاب ہے کتاب الازکار اس میں ایک وظیفہ لکھ ہے کہ وظیفے کون کون سے پڑھنے چاہیے تو رمضان شریف کا ایک وظیفہ لکھ ہے کہ رمضان میں یہ وظیفہ پڑھو اللہ حمس صلی علیہ رکیہ تا بنت نبی یہ کام اے اللہ اپنے نبی کی بیٹی رکیہ پر درود بیج اپنے نبی کی بیٹی زینب پر درود بیج اپنے نبی کی بیٹی امہ کلسوم پر درود بیج اپنے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرہ پر درود بیج تو اللہ نے سرکار کو کتنی ساب ذاتی آتا فرمائی ہیں چار خیر آگے چلتے ہیں محبت سے کو سبحان اللہ سرکار کی اہل بیت کیا ہے پاک کیا ہے سرکار کی بیویاں بھی پاک سرکار کی بیٹیاں بھی پاک سرکار کے نواسے بھی پاک نواسیاں بھی پاک اللہ نے ان سب کو پاک اور ساب فرما دیا آگے چلیں سب آن 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 آگے چلیں ایک دفعہ نجران کے بارہ عیسائی کتنے بارہ بارہ عیسائی اکٹھے ہو کر مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے مناظرہ تھا حضرت عیسی آر اسلام کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں نبی پاک علیہ اسلام سے کہ حضرت عیسی آر اسلام کے بارے میں تمہارا کیا کیال ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسی علیہ اسلام اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں روح اللہ ہیں کلمت اللہ ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں تو آگے سے وہ کہتے ہیں بیٹے نہیں اللہ کے سرکار نے فرمایا نہیں اللہ کے بیٹے بولو نہیں عیسی کہتے ہیں نا جی نا حضرت عیسی کون نے اللہ کے بیٹے ہیں تو نبی پاک علیہ اسلام نے فرمایا عیسی ہو جو تم نے بات کی ہے تمہارے پاس کوئی دلیل تو اب عیسائیوں نے نبی پاک علیہ اسلام سے کہا کہ آپ ہمیں عیسی علیہ اسلام کے اببا جی کا نام بتائیں تو نبی کریم علیہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے محض اپنی قدرت سے حضرت عیسی علیہ اسلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا ہے کہنے لگے لہذا اللہ عیسی علیہ اسلام کا باپ ہے اور عیسی علیہ اسلام اللہ کے بیٹے ہیں انہوں نے یہ کہا تو نبی کریم علیہ اسلام نے فرمایا عیسائیوں کس طرح کی بے وکوفوں والی بات کر رہے ہو کہ جس کا کوئی باپ بنا اس کا باپ خدا ہوتا ہے یہ کیسی بات ہے کہتے پکی بات ہے جس کا کوئی باپ نہ ہو اس کا باپ خدا ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ اسلام نے فرمایا عیسائیوں اگر یہی بات ہے تو بسم اللہ کرو اور آدم علیہ اسلام کی ابباجی کا نام بتاؤ کس کا نام بتاؤ حضرت آدم علیہ اسلام کی ابباجی کا نام بتاؤ اب عیسائی عیسی علیہ اسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے آدم علیہ اسلام کو تو نہیں مانتے اب وہ کبھی سار کھرکتے ہیں تو کبھی پسلیاں کھرکتے ہیں تو کبھی اوپر تو کبھی نیچے خارج چھٹ گئی تو نبی کریم علیہ اسلام نے فرمایا عیسائی جلدی کرو ابھی تو میں نے اببا جی کا نام پوچھ ہے میں نے تو تم سے آدم علیہ اسلام کی امی جی کا نام بھی پوچھ نہ بتاؤ نا ذرا تو عیسائی لا جواب ہو گئے لیکن زد جاری جگہ کہ نا جی نا عیسی علیہ اسلام ہیں خدا کے بیٹے ہیں خدا کے بیٹے ہیں خدا کے بیٹے جب زد جاری رکھی تو اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیت ناظر فرمائی تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران ہے ان آیتوں کو کہتے ہیں آیت مباحلہ کیا کہتے ہیں آیت مباحلہ اللہ نے فرمایا انم صلعیسا اند اللہ کا مصال آدم فرمایا سن اللہ کی بارگاہ میں عیسی علیہ اسلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ اسلام اللہ تعالی نے آدم علیہ اسلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا تو عیسی علیہ اسلام بغیر باپ کے پیدا فرمایا آدم علیہ اسلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہو کر نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں تو عیسی اللہ نے یہ آیت ناظر فرمای تو آگے فرمایا فمنح جکا فیہ من بعد ما جاء من العلم حبیب پیارے ان میں سے جو آپ سے جھگڑے علم آ جانے کے بعد بھی آپ سے جو جھگڑا کرتا ہے تو اسے اب مناظرہ نہیں کرنا اب مباحلہ کرنا فقل تعالو ندع ابنا انا و ابنا فرمایا اے حبیب ان عیسائیوں سے فرما دو کہ تم بھی میدان مباحلہ میں آؤ میں بھی آتا ہوں تم بھی اپنے بیٹے لے کر آؤ میں بھی اپنے بیٹے لے کر آتا ہوں تم بھی اپنی عورتیں بچیاں بیٹیاں لے کر آؤ میں بھی اپنی بیٹیاں لے کر آتا ہوں ثم نہ بتاہے پھر مباحلہ کریں گے دعا مانگیں گے یا اللہ سچے کو عزت اتا فرما فنجان لعنت اللہ علی قاذبین سچے کو عزت دے اور جھوٹے پر بولو لعنت فرما ہم لعنت کریں گے جھوٹے پر تو آج پہلا ہوتا ہے سٹیپ منادرے کا دونوں فریق اپنی اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں اس میں عیسائی لا جواب ہوئے لیکن زدی جاری رکھی اب مباحلہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیس رکھ دیتے ہیں یا اللہ جھوٹے کو ضلیل کر جب یہ آیتیں آئیں سرکار نے عیسائیوں کو پڑھ کے سنائیں تو عیسائیوں نے کہا جی بلکل ہم مباحلہ کریں گے تو دن تیہ ہو گیا جگہ تیہ ہو گئی پہلے کتنے آئے تھے عیسائی بارہ اب مباحلے والا دن آیا تو پورے عیسائی آئے کتنے ساڑھ اور ان کا جو پوپ پادری تھا سب سے بڑا وہ بھی آیا اور پہلے سے سٹیج لگا کر بیٹھ گئے اور ان کا جو پوپ پادری ہے وہ کہتا ہے آنے دو ذرا مسلمانوں کو ان کے نبی کو میں ایسی دعا کروں گا ایسی بد دعا کروں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں بیجا بیجا کرا دوں گا تو بڑھ کے مار رہے ہیں ادھر وہ بڑھ کے مار رہے ہیں ادھر رب کا محبوب تشریف لے آیا سرکار نے حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوئے ہیں امام حسن کو انگلی تھمائی ہے سرکار کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرہ ہیں اور ان کے پیچھے مولا علی ہیں تو سرکار اس شان کے ساتھ میدان مباحلہ میں تشریف لائے تو وہ جو عیسائیوں کا پوپ پہلے بڑھ کے مار رہا تھا اس نے جب یہ پنج تن پاک کا نورانی کافلاتیں دیکھا تو فوراں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا کہتا ہے لا مباحلو فتح لیکو اوہ عیسائیوں خبردار خبردار ان کے ساتھ مباحلہ نہ کرنا اگر آج تم نے ان کے ساتھ مباحلہ کر لیا تو تم سب کے سب تباہو برباد ہو جاؤ گے تمہارے پلے کچھ نہیں بچے گا تم باکیوں نے کہا حضرت جی پہلے تو بڑی باتیں کر رہے تھے اب کیا ہو گیا اس نے کہا پہلے میں نے یہ نوری چیرے نہیں دیکھے تھے اب میں دیکھ رہا ہوں ان کی دعا کے اندر اتنا اثر موجود ہے اتنا اثر موجود ہے اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو ان کی دعا کی وجہ سے پہاڑ بھی اپری جگہ چھوڑ دے گا اتنا اثر ان کی دعا کے اندر موجود ہے تو جب یہ دعا تمہارے خلاف کریں گے بتاؤ تمہارا کیا بنے گا اس لئے اس نے کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا تو معافی مانگ لی معاف کر دو جی ہم ہارے شکست خردہ ہو کر معافی مانگ کر عیسائی چلے گئے میدان میں ٹھہرے بولو اچھا یہ آیت مبالہ کا مفہوم اور حدیث مبالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اب یہاں بھی ایک مغالطہ ڈالا جاتا ہے تو اس کو بھی میں دور کر دوں کر دوں حاضر ناظر بیٹھے ہو کون کون حاضر ناظر ہے ساری شرک تو نہیں ہو گیا اللہ بھی حاضر ناظر آپ بھی شرک تو نہیں ہو رہا بھئی نہیں ہو رہا کیوں اللہ خود حاضر ناظر ہے آپ کو اللہ نے بنایا تب حاضر ناظر ہو سمجھے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لئے حاضر ناظر ہے آپ تب تک حاضر ناظر ہو جب تک چلے نہیں جاتے یا جب تک اسرائیل کا دیدار نہیں ہو جاتا جیسے دیدار ہوگا سب کچھ سمجھائی مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے کہا کہ نبی پاک کو نور ماننا شرک ہے نبی پاک کو نور نہ کہا کرو میں نے کہا کیوں شرک ہے کہتے اللہ بھی نور نبی پاک بھی نور برابری شرک لیادہ ختم میں نے کہا اللہ زندہ کی نہیں کہتے زندہ میں نے کہتے زندہ میں نے کہا شرم کا جلدی مار شرک ختم ہو تو بھی زندہ ہے اللہ بھی زندہ یہ تو شرک ہو گیا برابری کہتے نا جینا اللہ ہمیشہ سے زندہ اور میں بعد میں زندہ اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور میں ایک مدد کے لیے زندہ میں نے کہا اسی طرح اللہ ہمیشہ سے نور اور نبی پاک تب سے نور جب اللہ نے مصطفیٰ کا نور بنایا ہے سمجھ ہے تو نبی پاک کا نور مخلوق نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور خالقیت والا نور ہے وہ مخلوق والا نور نہیں ہے تو شرک نہیں یہ زیادہ شرک کا جس کا مسئلہ ہو تو آپ کہہ دیکھو بھئی تو بھی زندہ اللہ بھی زندہ چال شرک ختم کا توجہ ہے مغالتہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا وانیسا آنا وانیسا آگو کہ تم بھی اپنی عورتیں لے کر آؤ ہم بھی اپنے عورتیں لے کر آتے ہیں تو سرکار کتنی عورتیں لے گئے تھے ایک کس کو سیدہ فاطمہ زہرہ کو اچھا یہ یاد رکھیں جب لفظ نیسا اب نا کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی بیٹی ہوتا ہے ویسے جب مطلقا لفظ آئے نیسا تو اس کا معنی عورت ہے لیکن جب نیسا اب نا کے مقابلے پر آئے تو معنی کیا ہے بیٹی جیسے وہ کیسے ہے فیرون یزبیحونا اب نا آکم ویستحیونا نیسا آکم اب نیسا کا ترجمہ عورتیں کریں تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ فیرون تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا حالانکہ یہ ترجمہ صحیحی بنے گا ترجمہ یہ کو قتل کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تو اب نا کے مقابلے میں جب لفظ نیسا آئے گا تو مانا کیا ہوگا بولو بیٹی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا تھا بیٹیاں لے کر آہو سرکار کتنی بیٹیاں لے گئے ایک دیکھو نا اگر چار ہوتی تو سرکار چار نہ لے کے جاتے سرکار کتنیا لے گئے ایک پچھلے سال محرم کے دنوں میں ملتان شریف میں یہ نو نمبر کے پاس ایک جگہ میرا مناظرہ تھا اسی مسئلہ پر کہ سرکار کی بیٹیاں کتنی ہیں تو وہ شخص پولیس میں ہے نظر مرالی سیدہ آپ جانتے ہوں آپ میں سے کوئی ہے الحمدللہ میں ان کو سننی کر کے اٹھا تھا تو وہ بھی مجھے کہنے لگے مباحلے میں نبی پاک کتنی بیٹیاں لے کر گئے کہ جی ایک کہتے ہیں اگر چار ہوتی تو چار وں نہ لے کے جاتے ایک لے کر گئے اس کا مطلب ہے بیٹی ایک ہے میں نے کہا مرالی صاحب تمہارے باپ کے کتنے بیٹے ہیں کہتے ہیں جی تین میں نے کہا اگر تیرے باپ کے تین بیٹے ہوتے تو تین وں میرے سامنے نہ ہوتے میرے سامنے تو صرف آپ بیٹے ہو میں کیسے مانوں کہ پاہلے کے وقت نہیں ہے کیوں نہیں ہے سرکار کی صاحب ذاتی کتنی ہیں چار اب سنو سرکار کی صاحب ذاتی حضرت رکیہ کا انتقال ہوا ہے دو ہجری میں کم ہوا ہے دو ہجری میں یہ سان یاد رکھیں دو ہجری میں حضرت ام کل سوم کا انتقال ہوا ہے آٹھ ہجری میں حضرت زینب کا انتقال ہوا ہے نو ہجری میں اور یہ عیسائیوں کے ساتھ منادرہ پھر مبالہ ہوا ہے سن دس ہجری میں تو سرکار کی ایک ہی بیٹی زندہ تھی سرکار اسی کو بیدان میں لے گئے تھے سمجھا گی نا تو وجہ یہ نہیں کہ باقی ہیں نہیں باقی زندہ نہیں تھی وفات پا چکی تھی اس لئے سرکار کس کو لے کر گئے صرف ایک حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کو اب مولا علی کی ایک بات سنا دیتا ہوں پھر گفتگو ختم کرتا ہوں یا ٹائم کافی ہو رہے نحج البلاغہ میں مولا علی کا حضرت عثمان کو کس نے خط لکھا بولو جب خط بندہ یاروں کو لکھتا یا دشمنوں کو بولو یاروں کو اور خط میں کیا لکھا فرماتے ہیں نلتا من سہری ما لم ینا لا ہو اے عثمان اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی پاک کی دھوری دامادی کا وہ شرف عطا فرمایا ہے جو نہ ابو بکر کو عطا ہوا نہ عمر فاروق کو عطا ہوا اللہ نے تمہ مصطفیٰ کا داماد بنایا اور دھورہ دبل داماد بنایا ہے اگر سرکار کی بیٹی ہی ایک ہے تو مولا علی نے عثمان غنی کو دھورہ داماد مصطفیٰ کا کیوں کہا یا تب کہو کہ مولا علی کا علم تھوڑا ہے تمہارا زیاد ہے نہیں تمہارا تھوڑا وہ باب و مدینہ تل علم ہیں سمجھا گی نا سرکار فرماتے ہیں میں مصطفیٰ علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے تو مولا علی کا علم کچھا نہیں ہے پکا اور پختہ علم ہے اور مولا علی تو اسے شان کے مالک ہیں ایک سوال اگر بیس بندے پوچھ ہیں تو ایک سوال کا جواب آپ بیس بندوں کو بیس دلیلوں سے عطا فرماتے ہیں سمجھ آئی نا وہ حکایت نہیں سنی آپ نے مولا علی سے کسے نے پوچھا تھا کہ علم افضل ہے یا مال تو یہ مسئلہ آپ سے یہودیوں نے بندے بدل بدل کر پوچھا آپ نے سب کو جواب تو یہی دیا کہ علم افضل ہے لیکن ہر بار دلیل نہیں پیش فرمائی ہر بار دلیل نہیں پیش فرمائی کہتے جی علم افضل مال فرمائی علم کہتے دلیل فرمائی علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے مال گھتا ہے چلا گیا دوسرا یعودی آگیا علم افضل ہے مال فرمائی علم کہتے دلیل فرمائی اس لیے کہ علم تجھے بچاتا ہے اور تو مال کو بچاتا ہے علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو نے بندے بدل بدل کر آپ سے سوال پوچھا آپ نے سب کو جواب یہی دیا علم افضل ہے لیکن ایک دلیل کو بھی دوبارہ ذکر نہیں فرمایا ہر بار دلیل نہیں پیش فرمائی ہے ایسے سرکار نے نہیں فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس شہر کا فرما رہے ہیں کہ اے عثمان اللہ تعالی نے آپ کو نبی پاک کا داماد بنایا اور کیسا دہورہ داماد بنایا سبحان اللہ تو پتا چلا حضرت فاطمہ زہرہ کے علاوہ بھی نبی پاک علیہ اسلام کی بیٹیاں ہیں لوجی گفتگو ختم تقریر ختم اب اگر کسی نے میری اس تقریر پر کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا میری دلیل کمزور لگی ہو تو بسم اللہ سوال کر سکتے ہیں ہے کوئی ہمارا کہا اجازت ہے سرکار کی اہل بیس پیار رکھنا اور سرکار کے صحابہ سے بھی وفادار رہنا سمجھ آئی نا اہل سنت جو ہے نا یہ مسلک اعتدال ہے کیا ہے مسلک اعتدال اعتدال سے بندہ جب ہٹتا ہے تو گڑبر ہوتی ہے کی نہیں بلو گڑبر ہوتی ہے یہ مسلک اعتدال ہے اس مسلک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے جوڑی ہر ہر چیز کا کوٹ کوٹ کر عدب و احترام برا ہوا ہے اس مسلک میں یہ مسلک اعتدال مسلک حق اہل سنت پہ رہنے اس میں آپ کو صحابہ کا پیار بھی ملے گا صحابہ کا عدب بھی ملے گا اہل بیس عشق بھی ملے گا سمجھ جائی حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ پاک تک سرکار کے ہر ہر صحابی کا پیار عدب احترام ہر ہر سنی کے دل کے اندر موجزن ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ سنی ہے وہ جو مسلک اعتدال پر ہوتا ہے اہل بہت کا بھی پیار ہے اور صحابہ کا بھی پیار ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی اللہ ہمیں صحابہ کا بھی وفادار رکھے اور سرکار کی اہل بیعت کا بھی دیوانہ بنائے رکھے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی